السلام علیکم آج ہم بات کریں گے گردوں کے خراب ہونے کی ابتدائی علامات کیا ہیں جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے کہ گردے ہمارے جسم کا ایک سب سے اہم حصہ ہیں گردوں کا کام جسم سے فاضل مادوں کو باہر نکالنا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہمارا جسم کئی طرح کی بیماریوں سے بچا رہتا ہے ایسے میں گردوں کا صحت مند ہونا ہمارے جسم کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کے ریڈ بٹن پر کلک کیجئے اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیجئے تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن ملتا رہے اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آیا تو لائک ضرور کیجئے گا کومنٹ کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا تو دوستوں ہم اپنے لائف سٹائل خراب کھانے پینے کی وجہ سے اس کی صحت گواہ بیٹھتے ہیں اس کی صحت خراب کر دیتے ہیں گردوں کے خراب ہونے کا پتہ لگانا تھوڑا سا مشکل کام ہے اور اس کی علامات کو ہم نظرانداز کرتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں بروقت علاج کروانے میں دیر ہو جاتی ہے اور گردوں کے علاوہ ہمارے جسم میں بہت سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں کیونکہ گردوں کی خرابی کا اگر پورا معلوم ہو جائے اور علاج کروانے لیا جائے تو آپ کی صحت برابر رہ سکتی ہے لیکن گردوں کی خرابی کا اگر پورا معلوم نہیں ہو تو آپ کا جسم بہت سے بیمانیوں کا شکار ہو سکتا ہے ہم کچھ علامات آپ کو بتا رہے ہیں آپ کو یہ علامات ظاہر ہوں تو آپ پورا ہی اپنے ڈاکٹر سے ضرور رجوع کیجئے گا اپنے گردوں پر توجہ دیجئے گا کمر کے نشلے حصے میں درد کا ہونا یہ سب سے اتدائی علامات ہے یہ درد ایک طرف یا دونوں اطراب بھی ہو سکتا ہے یہ اکثر پانی کم پینے کی وجہ سے بھی ہوتا ہے کورڈرنگ زیادہ پینے کی وجہ سے بھی ہوتا ہے تو آپ اپنے گردوں کی حفاظت کے لیے یہ سب چیزیں نوٹ کر لیجئے گردوں کا کام جسم سے فاسد مادوں کو نکالنا ہوتا ہے مگر جب یہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو جسم میں فالدوں مادے بھی جمع ہو جاتے ہیں جس سے آپ کی بوڈی کے ٹیشیوز میں سوجن آ جاتی ہے اور وزن بہت ہی تیزی کے ساتھ بڑھنے لگتا ہے اگر آپ کو نارمل سے کم کشاب آتا ہے تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کے گردے صحیح طرح سے کام نہیں کر رہے ہیں گردے ہمارے جسم میں ہیموگلوبین کے لیول کو برابر رکھتے ہیں لیکن جب گردے خراب ہو جاتے ہیں تو ہیموگلوبین کا لیول کم ہو جاتا ہے اور انیمیا کی پرابلم پیدا ہو جاتی ہے ایسے میں خون کی کمی کی وجہ سے انسان ہر وقت اپنے آپ کو تھکا ہوا محسوس کرتا ہے بھوک بھی بہت ہی کم لگتی ہے اور تھکان بھی بہت زیادہ ہوتی ہے ہاتھوں اور پیروں پر سوجن ہو سکتی ہے گردے خراب ہونے کی وجہ سے جسم میں بہت سارے زہریلے مادے جمع ہونے لگتے ہیں جس کی وجہ سے ہاتھوں اور پیروں پر سوجن آ جاتی ہے تو دوستو یہ کچھ باتیں تھیں جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کرجئے گا اور ہم اپنی دوسری ویڈیو میں گردوں کو علاج بھی آپ کو بتائیں گے بہت ہی آسان طریقوں کے ساتھ آپ کو بتائیں گے گھر ویلو طریقوں سے آپ شروعات میں ہی اپنا علاج خود کیسے کر سکتے ہیں اللہ حافظ دعاوں میں ضرور یاد رکھیں